پنجاب کی ثقافت کو جاگر کرتا یہ میلہ سرائیلمگیر کے نواہی گاؤں چکسکندر میں سجایا گیا اس میلے کی حاصیت یہ تھی کہ مرانی روایات کے مطابق یہاں مٹھائیوں کے بڑے بڑے سٹالز پنجابی کلچر کے بازار اور بچپن کی یادیں تازہ کرتے جھولے اس طریقے سے لگائے گئے کہ دور دراز کے علاقوں سے لوگ یہاں میلہ دیکھنے کے لیے پہنچ گئے یہ گڑا جٹہ میں پہلی بار میلہ لگا اور بہت مزا آ رہا ہے تب لوگ ادھر آ رہے ہیں میلے پاس اور بہت سے لوگ انجوائے کاریس کو اور کافی کچھ کون مولا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہر سال یہ میلہ لگی علاقہ کے لیے ریفریشمنٹ ہے اور برپوری سالیں لچے لوگوں کو ریفریشمنٹ ہوتی ہے لازمی شامل ہونا چاہیے ہر لوگ تھا بڑا مغینہ انجوائے کاریس وہ سارے ساڑی دلی خواہش بھی سی کہ گاؤں کو رونک میں لائے اور ماشاءاللہ بہت اچھا لگائے کیونکہ یہ چیزہ بہت کٹ رہے گیا ہم سپیشل بائے سے آئے ہوئے ہیں یہ اپنے گاؤں کی رونک دیکھنے کے لیے یہ جو رونکی ہیں یہ ہمارا قومی برسہ یہ کافی عرصوں سے ختم ہو گیا تھا تو اس لیے اسے قائم رکھنا اسے اچھی طرح نبھانا اس کو خوب طرح انجوائے کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے تو اس لیے یہاں پہ سارے دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے بچے آئے ہوئے ہیں فیملیز آئے ہوئے ہیں اپنے اپنے بچے فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے ہیں چھولے لے رہے ہیں کھا پی رہے ہیں لوگ اپنے گھروں میں چیزیں لے کے جا رہے ہیں کافی زیادہ لوگ اس سے خوش ہے پیر سید معصوم صدیق حسین شاہ صاحب کے عرصہ مبارک کے اس موقع پر سجائے گئے میلے میں کوالی، کبڈی اور روایتی رسومات کے مطابق انکالے جانے والی گڑولی پنجابی ثقافت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں عمر بیگ، نیوز الیرٹ، سرائی علم گیر موسیقی